اسلام علیکم شاک گافشل ویلوگز میں خوش شامدید امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میری دعا ہے اللہ آپ سب کے رزقے میں بہت بہت زیادہ برکت اتا فرمائے آبین تو آج میں آپ کے لیے بہت ہی مزیدار اور بہت ہی لا جواب ریسپی لے کے آئی ہوں تو ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں میں بنا رہی ہوں بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی مزیدار پٹیٹو سنیکس کی ریسپی جو کہ بچوں کی بہت زیادہ فیورٹ ہے اور بچے بہت پسند کریں گے جب آپ اس ریسپی کو ٹرائے کریں گے تو چلیے دیکھ لیتے ہیں یہ ریسپی بنانے کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہوگی اور ہم اسے کیسے تیار کرتے ہیں یہ ٹیسٹی سنیکس بنانے کے لیے یہاں پر میں نے آدھا کلو آلو لیے ہیں آلووں کا میں نے چھلکا اتار کے رپلی کٹ کر کے میں نے انہیں بوائل کر لیا ہے ون ٹیبل سپون میں نے اس میں نمک ایڈ کیا تھا اور میں نے انہیں بوائل کر لیا ہے اب میں ان کو میش کر لوں گی اب یہاں پر میں نے آلووں کو میش کرنے کے لیے ایک باول لے لیا ہے اب اس کے اوپر ایک چھنی رکھ لوں گی آپ چاہیں تو قدو کش بھی کر سکتے ہیں اور آلووں کو میں اس لیے میش کر رہی ہوں تاکہ اس میں کوئی بھی لمس نہیں رہے اب یہاں پہ میں نے ایک آلو لے لیا ہے اس کو میں اس طرح سے پریس کرتے ہوئے جالی میں سے گزار لوں گی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے اچھے سے آلو میش ہو چکا ہے اسی طریقے سے میں آلو اس میں ایڈ کرتی جاؤں گی اور آلو کو میش کرتی جاؤں گی آلووں کو میں نے یہاں پہ اچھے سے میش کر لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آلووں میں کوئی بھی لمس نہیں ہے اسی لیے میں نے جالی کی ہیلپ سے انہیں میش کیا ہے آپ چاہیں تو قدو کش بھی کر سکتے ہیں اب میں اس میں ایڈ کروں گی سپائسز، نمک، ہاف ٹی سپون یا پھر اپنے ٹیسٹ کے حساب سے زیادہ ایڈ نہیں کرنا کیونکہ بوائل کرتے ہوئے بھی نمک ایڈ کیا تھا اب میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں کوٹر ٹی سپون لیسن پاوڈر کوٹر ٹی سپون کالی مرچ پاوڈر کوٹر ٹی سپون لال مرچ پاوڈر ریڈ مرچ اپسنل ہے اگر آپ چھوٹے بچوں کے لیے سنیکس بنانا چاہ رہے ہیں تو آپ یہ مت ایڈ کیجئے گا اب میں اس میں ایڈ کروں گی 3 ٹی سپون کارن فلور آپ کارن فلور کی جگہ پہ چاول کا آٹا بھی استعمال کر سکتے ہیں تمام چیزوں کو اچھے سے آلووں میں مکس کر لینا ہے سبھی چیزوں کو میں نے مکس کر لیا ہے اب سنیکس بنانا شروع کرتے ہیں یہاں پہ ہاتھوں کو میں نے آلووں سے گریز کر لیا ہے تو اس طرح سے ہم نے یہ بیٹر جو ریڈی کیا ہے اس کے باول ریڈی کر لیں گے یہ دیکھیں میں نے باول ریڈی کر لیا ہے اب یہاں پہ میں نے ایک سٹک لے لیا ہے آپ چاہیں تو اسی طرح بھی سنیکس ریڈی کر سکتے ہیں یا پھر آپ کو جو بھی شیپ پسند ہو آپ اسی طریقے سے ان کو ریڈی کر سکتے ہیں تو میں اب اس کو اس طرح سے اس میں لگا دوں گی اور اسی طریقے سے میں باول بناتی جاؤں گی اور سٹکس میں لگاتی جاؤں گی یہ دیکھیں ایک سٹک کے اندر میں نے تین باول بنا کے لگا لیا ہے اسی طریقے سے میں باقی کی سٹکس بھی ریڈی کروں گی یہاں پہ میں نے سنیکس کی ساری سٹکس ریڈی کر لیا ہے اب اس کو سائیڈ پہ رکھتے ہیں اور اس کی کوٹنگ ریڈی کر لیتے ہیں سنیکس کی کوٹنگ ریڈی کرنے کے لیے یہاں پہ میں نے ایک باول لیا ہے اس میں میں ایڈ کروں گی 3 ٹیبل سپون کون فلور اب اس میں میں ایڈ کروں گی پانی پانی میں نے تقریباً 3 ٹیبل سپون ایڈ کیا ہے اگر کم لگے گا تو میں اس میں اور ایڈ کر لوں گی اور اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے تاکہ اس میں کوئی بھی لمس نہیں رہے تھوڑا سا پانی مجھے کم لگ رہا ہے تو میں اس میں تھوڑا سا اور ایڈ کروں گی اور اچھے سے مکس کر لینا ہے کیونکہ کون فلور نیچے بیٹھ جاتا ہے تو اسے اچھے سے مکس کرنا ہے اگر آپ ان سنیکس کی کوٹنگ نہیں بھی کریں گے تو پھر بھی سنیکس بہت اچھے ریڈی ہوں گے تو یہ میں آپ کو دکھا سکتی ہوں کون فلور والی کوٹنگ ہماری ریڈی ہے اب میں سنیکس کے اوپر یہ کوٹنگ اپلائے کروں گی اب یہاں پہ میں نے ایک سٹیک لیئی ہے اس کے اوپر اس طرح سے یہ کوٹنگ لگا دینی ہے سب ہی طرف لگا لینی ہے اسی طریقے سے میں سب ہی سنیکس کے اوپر اس طرح سے کوٹنگ لگا لوں گی اور ان کو فرائی کر لوں گی تو چلیں ان کو فرائی کرتے ہیں پٹاٹو سنیکس کو فرائی کرنے کے لیے یہاں پر میں نے ایک کڑائی میں آئل ایڈ کر لیا ہے تو آئل یہاں پہ گرم ہونا شروع ہو چکا ہے آئل یہاں پہ ڈھنڈا نہیں ہونا چاہیے آئل یہاں پہ گرم ہو چکا ہے اب میں اس میں ایڈ کروں گی کوٹ کیے ہوئے سنیکس اسی طرح سے ہی میں سب ہی سنیکس اس میں ایڈ کر لوں گی اور میڈیم لو فلیم پہ ہم نے ان کو فرائی کرنا ہے زیادہ ہائی فلیم پہ نہیں کرنا یہ سنیکس آپ جب بھی بنائیں گے تو بچے بہت زیادہ شوک سے کھائیں گے یقین کریں یہ بہت ہی مزیدار بن کے تیار ہوتے ہیں اور نہ ہی ہم نے ان میں زیادہ سپائسز ایڈ کیے ہیں بہت ہی یہ لائٹ ویٹ سے ہیں تو یہاں پہ ہم نے سنیکس جب آئل میں ایڈ کر لینے ہیں تو بار بار ہم نے ان کو ہلانا جھلانا نہیں ہے تاکہ ہمارے جو پٹاٹو سنیکس ہیں وہ ٹوٹ نہیں جائیں یہاں پہ سنیکس کو فرائے ہوتے ہوئے تقریباً ایک ڈیرڈ منٹ ہو چکا ہے اب میں ان کی سائیڈ چینج کر کے دیکھ لیتی ہوں تو ماشاءاللہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی پیاری لکھ آ رہی ہے آپ ان کا کلر دیکھیں کتنا خوبصورت آ رہا ہے تو گائز اسی دوران اگر آپ میری ویڈیوز دیکھ رہے ہوتے ہیں تو میری ویڈیوز کو لائک کیا کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں تاکہ میں آپ لوگوں کے لیے اچھی اچھی مزید ویڈیو لاتی رہوں اور ویلوگ لاتی رہوں پٹاٹو سنیکس کو فرائے ہوتے ہوئے تقریباً دو سے تین منٹ ہو چکے ہیں مزید میں ان کو لائٹ گولڈن کلر آنے تک فرائے کروں گی تاکہ ان پہ بہت پیارا سا کلر آ جائے پٹاٹو سنیکس کو فرائے کرتے ہوئے ہم نے ان کی سائیڈ اس طرح سے چینج کرتے رہنا ہے تاکہ یہ ایک سائیڈ سے ایک دم سے ڈاک کلر نہیں ہو جائے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ہم نے پہلے ایڈ کیا تھا اس میں بہت ہی پیارا سا کلر آ چکا ہے جو ہم نے بعد میں ایڈ کیے ہیں ان پہ ابھی لائٹ کلر ہے مزید میں ان کو ایک آدھا منٹ اور فرائے کروں گی آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پٹاٹو سنیکس کے اوپر بہت پیارا سا کلر آ چکا ہے اب میں ان کو نکال لوں گی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی پیارا سا کلر آ چکا ہے اب میں ان کو ڈش آؤٹ کرتی ہوں ماشاءاللہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے زبردست ہمارے پٹاٹو سنیکس ریڈی ہوئے ہیں بہت ہی پھولے پھولے اور بہت ہی کرسپی اور بہت ہی ٹیسٹی بن کے یہ تیار ہوئے ہیں آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجے گا اور مجھے فیڈ بیک لازمی دیجے گا کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی امید ہے کہ آج کی ریسپی آپ کو پسند آئی ہوگی وڈیو کو لائک کر لیں چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ میری ہر آنے والی وڈیو آپ کو فوراں مل سکے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ